بینال اقوامی نیجی بینک کریڈٹ سویس کے مسارفین کے اکاؤنٹس کی خفیہ معلومات پر مشتمل دی سویس سیکریٹس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بینک نے مبینہ طور پر دنیا بھر سے ایسے افراد کی دولت کو رازداری سے چھپائے رکھا جو کرپشن منی لانڈرنگ اور منشیات کی سمگلنگ جیسے سنگین جرائے میں ملوث تھے اس ریپورٹ کے مطابق اس بینک میں دنیا کی پندرہ خفیہ ایجنسیوں کے سب رہانیہ ان کرشتداروں کے اکاؤنٹس تھے جن میں سے پاکستان مصر ایراک یمن اور اردن کے انٹیلیجنس چیف کی معلومات فراہم کی گئی ہیں اہم بات یہ ہے کہ یہ افراد امریکہ کے اتحادی سمجھے جاتے تھے دی سویس سیکریٹس میں پاکستان سے اب تک ان دستویزات میں صرف ایک ہی اہم نام دکھائی دیا ہے جو کہ سابق آئی ایس آئی چیف جنرل اختر عبد الرحمان کا ہے جو سابق صدر جنرل زیاء الحق کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے تھے جنرل اختر انیس سو ناسے سے انیس سو ستاسی تک آئی ایس آئی کے چیف رہے جب پاکستان افغانستان میں امریکہ اور دیگر ممالک کی مدد سے روس کے خلاف افغان مجاہدین کی مدد کر رہا تھا او سی سی آر پی کی رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ اس وقت امریکہ اور سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو بھیجی جانے والی رقم سویڈزر لینڈ میں سی آئی ای کے اکاؤنٹس میں جمع کی جاتی تھی مبینہ طور پر یہی رقم بعد میں پاکستان کی آئی ایس آئی کو منتقل کی جاتی تھی جس سے چیف جنرل اختر عبد الرحمان افغان مجاہدین کے لیے اس لے ٹریننگ اور رسد کا مبینہ طور پر بندوبست کرتے تھے موسیقی